آپ آجے قرآن کو پڑھیں تو قرآن آپ کی ان باتوں پر ذکر کرتا ہے اس بات کا علاق کرتا ہے یہ قرآن اس بات کا علاق کر رہا ہے پھر یہ کہا کہ میرے بیٹے کوئی بھی برائی چھوٹی سے چھوٹی برائی اور میں ساتھ جانبی رائی کے دانے کے برابر اور رائی کا دانہ جو ہوتا ہے اگر اس کو دل کی روشنی میں رکھا جائے تو وہ نظر آتا ہے اگر اس کو چھوٹی میں رکھا جائے تو وہ نظر بھی بہت کام آتا ہے اس کے لیے روشنی پہ اتزام کرنا پڑتا ہے تو یہ کہا ہے میرے بیٹے چھوٹی سے چھوٹی رائی کے دانے کے برابر بھی برائی نظر کرو گے چتان کے اندر ہو زمین کے کسی حصے میں ہو جہاں بھی پڑھو گے یار بے اللہ اللہ رب العزت میدانِ معاشر والے میں وہ تمہارے سامنے ضرور لائے کیونکہ وہ بڑی عظیم ذات ہے بڑی باری بین ہے خبر رکھنے والی ذات ہے پھر دیکھیں ایک اور مسیحیت تھی یا اولی یا جیس صلاح کا مانو بن مانو وَلْحَا عَلِ الْمُلْقَرْ اے میرے میٹے نماز کو قائم کر نماز پڑ نیکی کا حکم دے برائی شروع یہ جنابِ نقمان نے آپ نے بیٹے کو نصیحت دی ان باتوں کا آپ مشاہدہ کریں کوئی دنیا داری کی وسیحت نہیں گی اللہ رب عزت کا جو ایک نظامِ قدرت ہے دینی لحاظ سے جنابِ نقمان نے آپ نے بیٹے کو وسیحت دی نماز پڑ نیکی کا حکم دے اور یہ حقیقت باتیں جو نیکی کا حکم دیتا ہے نیکی کی باتیں کرتا ہے زمانہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے یہ حقیقت باتیں زمانہ اس کے خلاف چلتا ہے زمانہ اسے تکلیفیں دینا شروع کر دیتا ہے مختلف مختلط ہے یہ آسمائشوں میں انہیں مختلط کر دیتا ہے حضور علیہ السلام کے ایک فرمان کا فرمان بھی مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی بندہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ عمر میں آ گیا اسے کوئی پریشانی نہیں آئے گی اسے کوئی تکلیف نہیں آئے گی اسے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا بلکہ کلمہ پڑھائیں تو اس کے بعد ہی تو آسمائش ہونی ہے اس کلمہ کے لحاظ سے اللہ علیہ السلام نے یہی تو برگایا ہے ان تمام چیزوں کو اللہ علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اسلام کو بھول کرنے کے بعد اس بات میں نہ رہنا کہ اب ہم عمر میں آ گئے اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کوئی زیادتی نہیں کرے گا کوئی پریشانی نہیں آئے گی بلکہ اسلام لانے کے بعد یہ کوئی تکلیفات کا عوام ہوتا ہے سب سے بڑا دشمن شیطان کھلا کھلا ہمارا دشمن ہمارے ساتھ چلتا ہے تو جو بھی نیکی کا حکم دے گا نیکی کی باتیں کرے گا چاہے میں ہوں چاہے کوئی ہوں زمانے میں کچھ افراد ایسے ہوں گے جو ان کے خلاف چلے کون لوگوں کے تو جناب فرمان نے یہ نصیت اور وسیت کی آقل السلام نماغ تکائیں کر واہ دل معروف نیکی کا حکم دے وَنَهَا عَنِ الْمُلْقَدْ اور برائے سے لوگوں گروک یہ نصیت کی اور یہ آگے کہا وَسْبِرْ عَلَا مَعَزَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَزْبِ الْمُلْ اور جو تمہیں حصیبت جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر سبر کر کیونکہ یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہیں سبر کرنا بہت بڑے کاموں میں سے ہیں آگے آگے ایک اور وسیعت کی وَقْسِلْكِ مَشْجِقَا وَقْتُ مِنْ سَوْتِقَا اِنَّا عَنْقَرَ الْأَسْوَادِ لَسَوْتُ الْحَمِيرُ آپ نے یہ دی اپنے بیٹے کو کہا کہ جب چلا تھا نہ چلا تھا تو درمیانی چال چلا تھا خوبصورت چال چلا تھا اور وَقْتُ نرمی پیدا کر آجزی پیدا کر مِنْ سَوْتِقَا اپنی آواز پر چان میں بھی آجزی اور اپنی گفتگون نے آواز پر دی آجزی اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ اگر تو گلہ خار خار کے غصے کے ساتھ اور تکبر والے انداز کے ساتھ بڑا بلد بولے گا اور لوگ پھر یہ آواز کے سامنے دم جائے گے تو پھر یہ بھی سامنے رکھ اس بات کو کہ اگر سب سے بری آواز ہیں تو وہ گدے کی آواز ہیں وہ بھی مونچا آواز نکالتا ہے تو لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو یہ تمام آیات کے بینات سورہ لکمان اس کے سفات پر اس سورت کے سفات پر موجود